بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے عشق مرشد اللہ بندہ تب تک نہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت حاصل کر سکتا ہے نہ اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کر سکتا ہے کب تک نہیں کر سکتا جب تک بندہ حضرت عشق کے حوالے نہ ہو جائے یعنی کسی سے والہانہ محبت نہ کی جائے عشق نہ کیا جائے اور عشق کا سب سے بڑا مقام پتہ عزاز کیا ہوتا ہے عشق بندے کی میں مار دیتا ہے جو کسی طریقے سے نہیں مرتی اگر دنیاوی محبوب سے محبت ہو جائے نا تو بندہ اس کے آگے اپنی آپ کو بالکل زیرو کر دیتا ہے بلکل اپنی آپ کو کہتا ہے کہ میں ہیں یعنی یار ایک بار میرا ہو جا تو یہ دنیاوی محبوب کی بات ہے کہ جب دنیاوی محبت ہو جائے بندہ اپنے آپ کو ظلیل و خوار کر دیتا ہے اس کے پیچھے لیکن اگر اسی محبت کو عشق کو ہم اپنے مرشد کریم سے کریں اپنے رہبروں رہنما سے کریں اپنے سائیں اپنے مرشد اپنے دلبر جانی اپنے پیر سے کریں تو یہی محبت آپ کو حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے یہ عشق جب تک نہ ہوگا کبھی بھی آپ کے لئے رستے نہیں کھولیں گے یاد رکھیں عاشق وہ ہوتا ہے جو راہ سلوک کے سفر پر چل پڑے پھر نہ دیکھیں میرا نقصان ہوگا فائدہ ہوگا اگر کہ عقل سے کام لیتا رہا تو پھر تو وہ کبھی بھی نہیں جا سکے گا سوچتا رہے گا چھوڑو یار کیا کرنا غالب مرزا غالب کہتا ہے کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب اور عشق آمد ہر دو عالم کامیاب یعنی عشق آیا تو میرا ہر دو عالم کامیاب ہو گیا عشق جب تک نہیں ہوتا مسلمہ کو بندے کو مرید کو تب تک مرشد بھی اس پر راز افشانی کرتا یہ لوگ بہت کہتے ہیں آج کے دور میں آجی پیر صاحب کچھ نہیں دیتا آج کا مرشد کیا دے سکتا ہے کچھ نہیں دے رہے یہ مرشد یہ بڑی آج ہر طرف یہ چیز کہی جا رہی ہے چلو جو مرشد دنیا دار ہے میں ان کی بات کرتا ہی نہیں ہوں کیونکہ میں اس میں اللہ ذات اور سلطان اللہ رفین کے سلسلے کا فقیر ہوں حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کے سلسلے کا فقیر ہوں نوری دربار کلاچی شریف حضرت قبلہ فقیر عبد الحمید سروری قادری کے در کا فقیر ہوں میں تو وہ بات کروں گا جو میرے شیخین میرے مرشدوں نے مجھے بتائی میرے مرشدوں نے مجھے سمجھائی وہ کیا بات ہے وہ یہ بات ہے وہ نہیں دیتے جو مرشد فیض نہ دیں ہم ان کی بات بھی نہیں کرتے لیکن جو کامل مرشد اولیاء فقاراء صالحین دنیا میں موجود ہیں وہ آج بھی وہ نعمت پاک جو ان کو سینہ بس سینہ مل رہی ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھ رہے ہیں وہ آگے تقسیم کرتے جا رہے ہیں پر شرط کیا ہوتی ہے کہ مرید بھی تو عشق کرے مرشد کے ساتھ محبت کرے مرشد کے ساتھ گلا کرنا بڑا سوکھائی جی پیر صاحب نے دتا کوش نہیں آپا کی کیتا کہڑیا عشق کیتا پیرانال مرشد کو ملتے ہیں صرف مطلب کے لیے اپنے لالچ کے لیے پھر کہتے ہیں جی پیر صاحب کو لالچ ہے پیر صاحب کو کیا لالچ ہونا ہے مرشد تو بے لوس دین کی خدمت کرتا ہے اگر وہ کامل مرشد ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں اب مرید کا حق بنتا ہے کہ اپنے مرشد سے والہانہ محبت کریں عشق کریں اس کے نقشے قدم پر چلیں اور اس کے خدمت کریں دیکھیں میرے مرشد نے دین کے لیے جو کام کر رہا ہے میں اس معاملے میں مرشد کی خدمت کروں پر نہیں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں جو پیر فیض نہیں دیتا پیر کیسے کچھ دے گا مرشد تو تب کچھ دیتا ہے جب دیکھتا ہے مرید میرے ساتھ کتنا عشق کرتا ہے آپ تاریخ ہندوستان میں اولیاء اللہ کی باتیں مجود ہیں تذکرات الولیاء میں بھی مجود ہیں اور دیگر کتابیں جو اولیاء کے تصوف پر لکھی گئی ہیں جس بھی آپ ولی کامل کی زندگی پڑھتے ہیں انہوں نے پہلے اپنے مرشد سے عشق کیا اور وہ بھی والہانہ عشق کیا پھر ان کو اللہ نے کوئی چیز عطا فرمائی یہ سیون شریف میں حضرت شہباس کلندر ہے آپ نے اپنے خلیفہ مرید کو جو مقام عطا فرمایا آج دیکھ لیں وہ بودلہ بہار کا دربار جو ساری دنیا اس سے فیوز و براکات حاصل کر رہی ہے بودلہ بہار کی زندگی پڑھے کیسے اپنے پیر سے والہانہ محبت کی ہے آج قیامت تک کے لیے اللہ نے واتو عز و منتشاہ کے جھنڈے ان کے درباروں پر سیون شریف پر گار دیئے اپنے مرشد سے محبت کی کبھی بھی آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک عشق مرشد یعنی وہ رہنما جس سے آپ محبت کریں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہیں انہیں کہہ دیا تھا ہم اللہ تک پہنچ گئے ہیں میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا جب تک میں تم کا پوری کائناف سے زیادہ ماں باہ سے زیادہ گھر والوں سے زیادہ رشتہ داروں سے زیادہ رسول اللہ فرماتے محبوب نہ ہو جاؤں میں تم مومن ہوئی نہیں سکتے تو اس لیے تو وہ جو حاضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اس کا دیوانہ عاشق ہونا پڑے گا اس کے بعد مولا علیہ وسلم ان کے جیسے حضرت میس میں تمار نے ان سے عشق کیا حضرت کمبر نے عشق کیا امار ابن یاسر نے مولا کائنات سے عشق کیا اسی طرح پھر یہ امام حسین ابن علی علیہ السلام سے ان کے جو چہنے والوں نے عشق کیا اور جانے قربان کر دی کربلا مولا کے اندر اور حسین ابن علی نے جو اللہ سے عشق کیا رسول اللہ سے عشق کیا گھر بار اس عشق میں لٹا دیا ایک ہی نعرہ رکھا اچھا مولا جیسے تیری رضا حسین اس رضا میں راضی ہے اور یہ وہ عشق کی داستان ہے جو ایسی رکم کر گیا حسین ابن علی کہ اللہ بھی اس کا شہدہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے تو فرما دیا تھا لوگو حسین منی وانا من الحسین حضور آنے والا مقام حسین کا دیکھ رہے تھے اس لئے فرمایا لوگو حسین مجھ سے ہے اور میں کملی والا حسین سے ہوں ارے عشق کی داستان ایسی بنا کر حسین ابن علی گئے آج رہتی دنیا تک یا حسین یا حسین کے نعرے لگتے ہیں عشق وہ جو اللہ تک پہنچا دے عشق وہ جو رسول اللہ تک پہنچا دے ہم اب اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کی زندگی پڑھ لے حضرت علیہ الدین علی احمد صابر پیا کو حضرت فرید الدین سے محبت ہی شک تھی مرشد نے کہا لنگر بانٹ بارہ سال لنگر بانٹتا رہا خود اس لنگر میں سے کچھ نہ کھایا جو روکھی سوکھی بچتی تھی وہ کھاتے تھے اس لنگر میں سے کچھ نہ کھایا پھر بارہ سال گزر گئے ایسے پورا لمبا واقعہ ہے کہ آپ کمزور ہو گئے پھر بابا فرید نے فرمایا پہلے اپنے لیے دو روٹیاں نکال لیا کر پھر صابر پیا اپنے لیے دو روٹیاں نکال تیرے پر کھائی نہیں پھر چوبیس سال کے بعد بابا فرید نے دکھا اور کمزور ہو گیا فرمایا علی احمد یہ کیا حال کر لیا اپنے لیے روٹی نہیں نکالتا تھا حضرت نکالی پر کھانے کا حکم نہیں تھا اللہ اکبر ارے ایسی اپنے مرشد کے ساتھ والہانائش کا محبت تھی کیونکہ حکم کی عطاعت کرتے رہے اللہ نے مقام بھی یہ دیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا فرید اس کو صابر پیا کا لقب اللہ اطا فرماتے ہیں اور اس کو لیے کلیر شہر ہندوستان میں کلیر کا اس کو علاقہ دے دے تاکہ وہاں پر لوگوں کو فیوز و براکہ اطا فرمائے ارے بابا فرید گانجشا کا رحمت اللہ لے آپ حضرت کے مرید حضرت خواجہ نظام دنوں لیا محبوب الہی کا خطاب ہے ان کے آگے سے مرید امیر خسرو رحمت اللہ جنہوں نے اشک کی انتہا کر دی تو حضرت نے بھی اس پر ایسی مہربانی کیا ساری دنیا امیر خسرو کو سلام کر دی ہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی زندگی پڑھتے ہیں حضرت سلطان باہو نے ساری زندگی میرہ میرہ کرتے ہیں وہ ان کے اشک میں گزار دی تب جا کر اللہ ان کو ملا مجلس سے رسول اللہ ملی حضرت فقر نور محمد سروری قادری میرے دادا مرشد نے اپنی زندگی کے چالیس سال قیمتی یار جوانی کے چالیس سال کون لگاتا ہے بوڑے ہو کر ولی بن جانا پیر بن جانا یہ تو ساری کرتے ہیں اپنی جوانی کو مار کر پھر مرشد کے مقام پر آنا یہ کام فقر نور محمد صاحب کا ہے چالیس سال دربارے سلطان بہو پر امامت کروائی امامت کی غلامی کی مدرسہ میں بچوں کو قرآن پڑھایا اور رات کو بیٹھ کر سلطان صاحب کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ فارسی کا اردو میں ترجمہ لکھ دے اور عرفان جیسا خزانہ جمع کیا یہ تھا وہ عشق جو نظر آیا باتوں میں عشق نہیں گلہ باتانچ عشق نہیں مرشد نہ محبت ہے تو گھر سے نکل مرشد کی سیوہ کر مرشد کی خدمت کر مرشد کا ہو پھر مرشد تیرا ہوگا پھر زمانہ دیکھے گا جاگہ دیکھے گا مرشد نے ایسا کرم کمایا ہے اور اس کے بعد حضرت قبلہ فقیر عبدالحمید سروری قادری جو فرزان رفقی نور محمد کے بچپن سے لے کر جوانی سے بڑا پیتاک انہوں نے دین کی خدمت کی اور اپنے آپ کو وقف کر دیا حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کے لیے اور پھر ساری زندگی فقیر صاحب کے ساتھ گزاری اور ان کے ساتھ بیٹھ کر رفان لکھا کرتے تھے پھر رسول اللہ بھی ملے اور پھر اللہ بھی ان کو مل گیا پھر سب کچھ ہی مل گیا جب مرشد سے عشق ہوا جب مرشد سے محبت ہوئی تو جب تک عشق نہیں کریں گے مرشد مہربان نہیں ہوگا مرشد مہربان ہوگا تو اللہ سے ملا دے گا پھر جب اللہ سے ملاقات ہوگی پھر اللہ کا رنگ چڑے گا پھر جب اللہ کا رنگ چڑے گا پھر زمانہ دیکھے گا پھر مزارات سے خوشبویں آنگی پھر درباروں سے فیض جاری ہوگا پھر قبور بھی زندہ رہیں گی پھر نام بھی زندہ رہیں گے پھر کتابیں بھی زندہ رہیں گی پھر آج ان کی عزتوں ناموس پر اس فقیر جیسے لوگ پیرا دیں گے اولیاء اللہ کی شان و پرت پر کب جب عشق مرشد ہوگا اور مرشد بازو پکڑ کر رسول خدا اور اللہ تعالی کی گچہری میں لے جائے گا اس فقیر سائی محبوب پیر نے بارہ تیرہ سال کی عمر سے لے کر اب تک میری جتنی عمر ہو گئی اب تک ساری زندگی اپنے کولاچی والے فقیر عبد الحمید کامل سے محبت کی ان کے صحبزادہ حضر سلطان حارون احمد کی غلامی آج بھی کر رہے ہیں ان کی خدمت میں چوبیس گھیٹے حاضر ہیں ان کے صحبزادہ سلطان دو جہاں فقیر عشاء گل احمد صاحب کی نوکری اور غلامی اور ان کی غلامی کو اپنے سر کا تاج بنایا ہوا ہے اس فقیر نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی اور عشق مرشد میں اپنی آپ کو لگا دیا اسی عشق کی ایک جھلک یہ بیان ہے یہ تقریر ہے یہ میرا انداز ہے کہ میں آج لوگوں کو ان کا فجوز و براکات بانٹ رہا ہوں یہ وہ عشق کی ایک جھلک ہے جب عشق ہونا وہ نظر بھی آتا ہے تو اپنے دوستوں بھائیوں جو جو راہ سلوک میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں اپنے پیر سے والہ نہ محبت کریں دعاوں میں مانگا کریں اللہ مرشد کی محبت تعافرما اللہ مرشد کا عشق تعافرما اور اس عشق کے بدلے مرشد مہربان ہو جائے تو دروازہ رسالتِ ماب کھل جائے رسول اللہ مل جائے اللہ مل جائے پر کب جب عشقِ محمدی ہو عشقِ مرشد ہو عشقِ خدا اور عشق کبھی تھنڈا نہیں ہوتا اجڑے چھے مینے سال بعد اڑ جاندے نہیں انہیں عشق کیتا ہی نہیں ہوتا فراڈیے ہوندے توکھے باز بندے ہوندے صرف ڈائم پاس کرنان دے یا ہمیں جوش ہوندہ ہے پیر شیر بنندا ولی جو نہیں بنندا پر وہ جوش بڑی جلدی تھنڈا ہو جاتا ہے انہوں نے عشق نہیں کیا ہوتا وہ نفس کے پجاری ہوتے ہیں اس لگے جلدی ختم ہو جاتے ہیں جو لوگ عشق کرتے ہیں تو بلے شاہ رامت اللہ نے پتا کیا فرماتے ہیں این عشق نے سانو جھلیاں کیتا اسی پیگے راو والے اس عشق دیوکھی منزل کوئی وڑلائی سورما جھلے پھر پاک اسطوری دے چھپے نہیں ریندے دریانی جاندے تھلے آنکھ بلیا وہ جنہ عشق نہیں کیتا یو تے خالی جہان نو چلے آنکھ بلیا جنہ عشق نہیں کیتا وہ خالی جہان نو چلے عشق اتنا ضروری ہے اگر عشق ہے تو آپ کا باطن روشن ہے اگر عشق مرشد ہے تو عشق نظر آئے گا آپ کا ظاہر باطن مرشد کے رنگ میں رنگ آ جائے گا ارے عشق کو موت نہیں ہے کیونکہ عشق خدا کو مصطفیٰ سے ہوا اور جو خدا کو بھی ہو گیا اسے عشق کہا جاتا ہے اور جو مصطفیٰ کو علی سے ہوا ارے اسے عشق کہتے ہیں اور جو علی کو مصطفیٰ سے ہوا اسے عشق کہتے ہیں اور یہ عشق کی داستان پھر ہم تا کائی فقاراتہ کائی صوفیاتہ کائی میرے بھائیوں جان لے جب تک عشق مرشد میں آپ بے خود نہیں ہو جاتے ارے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب آنا آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا ارے جب تک دل میں مرشد کو نہ رکھا جائے ان کو نظروں میں مرشد کو نہ رکھا جائے اپنے خیالوں میں مرشد کو نہ رکھا جائے پھر ابھی عشق نہیں ہوا عشق جب ہوگا آپ مرشد کے خیالوں سے نہیں نکلیں گے پھر مرشد ایسا مہربان ہوگا وہ کہے گا بیٹا آجا آجا تجھے وہاں لے جاؤں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہ کون سا مقام ہے وہ مدینے کے آقا وہ کائنات کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی کچہری ہے آہ تجھے اس مجلس میں لے جاؤں پھر رسول اللہ مور لگاتے ہیں اس میں جب جاتا ہے مور لگتی ہے پھر مشاہدہ خدا ہوتا ہے پھر ددار خدا کی لذت پھر اللہ کے ددار پھر ناسوت و ملکوت و جبروت و لاہوت کی سہر پھر فنافذات شہباز الامکہ بنتا ہے پھر نظارے ہی نظارے ہوتے ہیں پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہوتے ہیں پر کب ہوتے ہیں جب مرشد کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے امینو کارالے نے کہا پیرانو چھڑ دے میں چھڑتا ہو یاریوی کگل امینو دوستہ نے کہا پیرانو کے مندہ میں چھڑتا اوہ اتنا اتنا تیرا ایمان کمزور تھا گھر والوں کے کہنے پر رشتہ داروں کے کہنے پر دوستوں پر پیر چھڑ دیا ارے کائنات ایک طرف ہو جائے مرشد کا دامن ایک طرف مرشد کا ایک طرف ہو جائے ارے ہم نے اپنے مرشد کے رستے پر چلنا ہے مرشد سے محبت کرنی ہے کیونکہ حق مل گیا سچ مل گیا اللہ تک جانے کا رستہ اور وسیلہ مل گیا ارے اس کو چھوڑ دیں گے تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا ارے نہ تو گھر والوں نے کامانا نہ دوستوں نے کامانا نہ رشتہ داروں نے کامانا اگر کامانا ہے اللہ فرماتے لوگو یہ میرے جو علیہ ہیں یہ بے خوف ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو بے خوف ہو جاؤ گے کیونکہ ان کا رستہ ان امتہ علیہم انعام یافتہ رستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے تو میرے بھائیو اگر مرشد ایسا مل جائے نا مضبوطی سے پنجا مار کر پکڑ لے قدموں میں رہیں محبت و خدمت کریں شیخ کو مہربان کریں پھر دیکھنا اللہ اور اس کا محبوب کیسے مہربان ہوتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے مرشدوں سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا لَوَلَا غُلْمُبِينَ